بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایسٹ ریسپانڈر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شمدی کہتا ہوں دوستو ہم نے ٹرئی ار اپنالچ فورت ایڈیشن کو شروع کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے جنرل سائنس کلاس فورت کو ہم حل کر رہے ہیں جس پر ایک پارٹ آل لڑی ہو چکا ہے اور اس وقت پارٹ نمبر سیکنڈ اپلوڈ کر لیتے ہیں دوستو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے صرف ابھی تک ایک پارٹ اپلوڈ کیا ہے ابھی دوسرا پارٹ اپلوڈ کرنے والا ہوں تو پہلے ہی پارٹ میں پندر کسٹنز میں دو کسٹنز کے انصر غلط ہے تو اب جب ہم پورے بک کو کمپلیٹ کریں گے تو اس میں جتنی غلطیاں ہیں وہ نکل جائیں گی انشاءاللہ اور آپ دوستو نے میرے ساتھ دینا ہے میں بھی شاید غلطی کر جاؤں آپ دوستو نے اس کی کریکشن کرنی ہے تو اس طرح پورے بکس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی وہ نکل جائیں گی اور آخر میں جہاں پر جو غلطیاں ہیں ان کی کریکشن کر کے میں بکس میں بھی ان کو کریک کر کے پھر بعد میں آپ کے ساتھ بکس دیکھتے ہیں پھر شیئر کر لوں گا تو دیکھیں ویڈیو نمبر ون میں دو غلطیاں تھی ایک کی تو میں نے کریکشن کر لی تھی اور دوسرے دیکھیں کریکشن نمبر گیارہ کریکشن نمبر گیارہ اس کا انسر بک میں جو ہے نا وہ ڈی ہے all up ڈی all up the above علاقہ اس میں کریکٹ آفشن جو ہے وہ آفشن بی ہے کریکٹ آفشن اس میں آفشن بی ہے تو جن دوستوں کے پاس اگر بک ہے تو ان کی کریکشن کر لے ساتھ ساتھ کریکشن بھی کرتے جائیں اس طرح کریکشن نمبر 15 پندرہ نمبر کریکشن جو ہے دوستوں پندرہ نمبر کریکشن میں کریکٹ آفشن بک میں آفشن ڈی ہے ساری آفشن بی بک میں بی دیا گیا ہے اور ایکچولی اس کا کریکٹ آفشن جو ہے وہ آفشن ڈی ہے اس کا تو پہلے میں کریکشن کر چکا ہوں تو یہ دو کیشن آپ نے کریک کرنے ہیں تو آپ دوستوں نے اسی طرح میرے ساتھ دینا ہے جہاں پر بھی غلطی ہوگی اس کو جلدی سے پوائنٹ آف کر لیا کریں آج ویڈیو نمبر 2 کیشن نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں سولو نمبر سے دپالنگ پکچر is the example of یہ پکچر جو دیا گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کبوتر ہے پی جی ان جس کو کہتے ہیں that is پی جی ان اور پی جی ان کیا ہوتے ہیں ورٹی بریٹس ہوتے ہیں آفشن اے ہے کریکٹ آفشن is آفشن اے کریکٹ آفشن اس آفشن اے کریکٹ آفشن نمبر 17 دے کے کریکٹ آفشن نمبر 17 which of the following is the example of invertebrate ابھی question نمبر پندرہ میں ہم پڑ چکے ہیں کہ fish lizard اور frog these are ورٹی بریٹس تو ککروچ جو رہ گیا this is an example of invertebrate option بی کریکٹ آفشن ہے christakeی نمبر 18 دے کے ایکشان نمبر 18 دے کے the following pictures is or exemplo of what this is دے کے all of the insects these are the example of invertebrates option بی is the correct option question number 19 دے کے 19 number question کو plants on which flowers grow are called what یہ تو میرا خیال میں easy question ہے they are called flowering plants option a correct question number 20 دے کے beast number which of the following is or the examples of flower flowering plants apples yes roses yes lemon yes to correct option option d all of the above question number 21 the following picture is the example of what this is example of flowering plant option a correct option ہے question number 21 بے کے 22 sorry the plants on which flowers do not grow are called یہ تو ابھی گزر بھی گیا اسی طرح کا question ہے they are called non-flowering plants option b and question question number 23 دے کے 20 number question کو which of the following is or the examples of non-flowering plants plants moss fern pine janiper یہ تمام کے تمام جو ہے نا دوستو یہ non-flowering plants ہے option d ہے picture number 24 دیکھے the following picture is the example of what تو اس میں دیکھیں all kinds of non-living things کو organize کیا گیا ہے اور دیکھیں یہاں پر correct option actually option a ہے biodiversity کی definition کیا ہے دیکھیں دیکھیں اس کو دیکھیں زرہ یہاں چھے the number of various types of living things found at a particular place is called biodiversity so correct option اس میں option a ہے picture number 25 دیکھیں 25 number the number of various types of living things found at a particular place is called یہ دیکھیں اسی biodiversity کی definition ہے option b is the correct option picture number 26 how many types of teeth teeth کے چار اقسام ہے زرہ دیکھیں یہاں یہ دیکھیں یہ چار اقسامیں teeth کی 1 2 and 3 4 تو correct option اس میں اب اس کی اگر آپ picture دیکھنا چاہیں types of teeth دیکھیں یہ والے یہ چار قسم کے teeth ہوتے ہیں تو correct option اس میں option c ہے correct option is option c question number 27 دیکھتے ہیں دوستو 27 number which type of teeth we use for biting and cutting food biting and cutting کے لئے incisors type of teeth we استعمال کرتے ہیں option a the correct option quitter number 28 which type of teeth we used for piercing piercing and tearing piercing کے بانے چید na and leaving food layering foods piercing and layering food so اس کے لئے جو teeth استعمال ہوتے ہیں that is canine option b question 29 دیکھیں molars are the largest teeth their functions is similar to date of the halie جگہ to grind tear and crush food so is correct option option pre molar option c ہے question number 30 دیکھیں 30 number a tiger has a large a tiger has a large canine whereas a rate has a large incisor correct option option a correct option is option a دوستو اس ویڈیو کی description میں 2021 میں جو papers ہوئیں ایٹا کے specially پی ایس ٹی اور سی ٹی کے ان تمام ویڈیوز کے لنک پڑے ہیں ان کو بھی ویزٹ کرے لازمی آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرے تینک یو ور سی رو چو تینک